اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس بی بی اپنے چنل پہ ہسو اور ہساتے رو اسی کا نام ہے خوبصورہ زندگی آج طبیعت کافی سست ہے الحمدللہ سار میں بین نہیں ہے سستی بہت زیادہ ہے آج کہیں باہر نکلیں کچھ گھومیں پھر چلیں ہیں اس سے زیادہ سستی بھی کام ہو جاتی ہے تو یہ ہے کچھ مصروفیت جا رہی ہے بچوں کے سکون کھل گئے ہیں اس میں بیزی ہو گئے ہیں بہر جانا مشکل ہوتا ہے ٹائم میں صبح جانا پھر آنا پھر کھانا شانا کھا کر تھوڑے بچے لیٹلا جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو پھر آپ نے سر دیئے وہ قرآن پاک بہر نکلان نکلنا مشکل ہو چکا ہے تائم بھی اثر کا ہو رہا ہے یہ میرا ناشتہ تو میں نے کہا تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں اسی ہے چوکریٹ والی لوزین اس کے بعد جو بھی مجھے خیات ہوگی شیئر کروگی تھکی تھکی طبیعہ سست لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں بعد میں بہر اندھیری آرہی ہے مدینہ منورنگ کے شہر میں میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں خود بھی جا کے دیکھو ایک تو یہاں ایسی اتنے چلتے ہیں چاروں طرف بیک سے فرنٹ گھر روم میں ایسیوں کے شور ہوتے ہیں گرم گرم ہوا ہے تھوڑا سا دروازر اوپن کر کے میں دیکھتی ہوں نظر تو امکان نہیں ہے اندھیری کے بہر ادھر سے دیکھتے ہیں کوئی اندھیری بندھیری ہے نہیں ہے بچے کہتے ہیں اندھیری ہے بہر کے کپڑے شپڑے وہ اتارتے ہیں موسم تو اس طرح سے ہے ویسے مدینہ میں بارشیں ہو رہی ہیں شہر مدینہ بہت بڑا ہو چکا ہے تو کسی سیٹ پہ بارشیں ہوتی ہیں کسی سیٹ پہ نہیں ہوتی ہمارے ہاں بارش چار دن پہلے آئی تھی بہت زیادہ ملہار ہے مٹی ہے اس طرح کا موسم ہے مدینہ منورہ گلیاں شہر چھومتی ہوئی کھجور کھجور ایک اس کا جو ہوتا ہے نا پھڑا کہتے ہیں اس کو ٹہنی کہیں یہ بہت ہوت ہوتی ہے تو یہ بھی ہل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اندھیری ہے واقعی اندھیری ہے ایستہ ایستہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس طرح کا موسم ہے دیکھتے ہیں ہمارا تو پرگام تھا ہم نے کہا بہر جاتے ہیں تھوڑا سا مارکیٹ کہیں آپ لوگوں کو نیو ولوگ ڈال کے دکھائیں گے جن ولوگ تو نیو ہوتے ہیں گھر سے بہر تو ایسا کوئی امکان ابھی نظر نہیں آ رہا اگر اتنی تیز اندھیری اور بارش ہوتی ہے تو گھر میں رہنا مناسب ہوگا تو کبھی کبھی مدہ نکل بھی بڑھتا ہے اچھا موسم ہے بہر گھومیں پھریں ویسے زمین میں نے شوز نہیں پہنے ہوئے ایسے جیسے گھرے گرم ہوئی ہونا آگ کی طرح پاؤں کو زمین لگ رہی ہے اس طرح سے بہت گرم ہے زمین بہت ہی گرم ہے زمین بہت گرم آگ 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 آگی آگئی تھی میں تھوڑا پیچھے آگئی تھی روح اندارہ اپنے گھار کے اندارہ فرش پہ دیکھیں شاپر بغیرہ اور رہے ہیں اندھیری اس کا کچھ پتری اب کیا امکان ہوتے ہیں اندھیری کے بارش برستی ہے یا ایسے مٹی اڑ کے چلی جاتی ہے زمین بہت گرم ہے بہت گرم ہے چلتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں گے موسم کون سا روح بدلتا ہے اسی طرح ہو کے غیب ہو جاتا ہے جب بارش آتی ہے میری برس بریک بریک بندہ بانی ہلکی ہلکی میرے ہاتھ کے اوپر آ رہی ہے آ رہی ہلکی سی یہ برسات بڑھتی ہے یا نہیں اللہ کرے بڑھ جائے اچھی سی رحمت کی بارش ہو جائے تو موسم سنڈا ہو جائے گا جیسے میں نے کہا ہے یہ دیکھیں پرندے بھی گھو سلو کی تلاش ہوا جو ہے نا انگارے برس رہی ہے انگارے اسی طرح زمین سے بھی انگارے برس رہے ہیں بہت گرم زمین ہے بہت گرم زمین ہے موہ پہ بھی بوندے آ رہی ہیں اہستہ اہستہ بارش کے امکان بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں گھو سلو کی تلاش میں پرندے پرندہ اس میں زیادہ کبوتر ہوتا ہے تو اپنے گھو سلو کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی چڑیہ کہیں کی نظر آ جاتی ہے کبوتر اور چڑیہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں اس طرح سے موسم ہے بادل اس سیڈ پہ کالے کالے ہیں کالے سیاہ نہیں ہیں کچھ اس شکل میں برس سکتے ہیں اس سیڈ پہ بادل برسنے والے نہیں ہیں یہ چیزیں ہمیں اپنے بزرگ بتاتے تھے میرے مامو اس کو اس چیز کا بڑا ایڈیا ہوتا تھا جب بادل ہوتے تھے تو کہتے تھے اب یہ بادل برسنے والے ہیں کہتے تھے یہ برسنے والے نہیں ہیں ایسے آوازیں کر کے چلے جائیں گے کبھی کہتے تھے یہ بارش بنی ہوئی ہے جیسے میں آپ کو سیڈیں بتا رہی ہوں یہ اس سیڈ میں بارش ہونے والی ہے اس سیڈ پہ بارش ہوگی اور اس سیڈ پہ بارش نہیں ہوگی اسی طرح موسم کی شکل کو دیکھ کے ہمیں مامو بتاتے تھے تو اسی طرح سے ہمارے زہن میں بھی ہے الحمدللہ وہ تجربہ کافی بہتر صحیح رہتا تھا چلتے ہیں اندر بارش تیز ہوئی شیئر کرنے والی ہوں میرا ویٹ بہت 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 زیادہ ہو گیا تو میں پانی پیوں نا وہ مجھے گھی بن کے لگتا ہے بات یہ ہے تو صبح سے میں اپنا ناشتہ بھی یعنی دو بجے وہ بھی چائے بغیرہ اس طرح سے ایک ٹیم کھانا کھاتی ہوں وہ بھی ہاف یا کبھی روٹی ایک بات اس طرح سے اس کے باوجودی جیسے میں کہہ گھی لگتا ہے اس کے بعد پھر رات کو تھوڑا 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 کچھ نہ کچھ پھار لے لیا خجور اٹھا لی دودھ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور رات کا کھانا موٹا کرتا ہے بندے کو تو میں سب نے کھانا کھا لیا تو میں تھوڑا سا ڈائٹ والی شکل میں تھی تو دیکھا کسٹر بننا ہوا ہے میٹھا ہو بیزی بیو میٹھا نہ چھوڑے یہ تو ہو بھی نہیں سکتا کہ روٹی آج میں نے یہ سوچی تھی بس اتنی ہی لینی ہے اس سے زیادہ لی تو یہ آ گیا کیا کروں مجبوری شاہ میٹھا ہو بودک تو انشاءاللہ آج سے تھوڑا کھانے پہ کنٹرول کرتے ہیں مین بات میری کیا ہے واق نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے کھانے پہ جتنا بھی کنٹرول کرو واق بیسٹ ہے کوئی اکثر سیز واق اکثر سیز تو میں کاری نہیں سکتی بہرحال واق بھی سوست بہت ہوں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی وزن بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا کھانے پہ کنٹرول کر رہے ہیں آج سے نہیں کال سے انشاءاللہ یہ ہے میرا دینر دینر کرتے ہیں پلیس ولاگ دیکھا کریں بہت اچھے ہوتے ہیں اور سرائی کی امہ کوکے دیکھیں بہت اچھے چھے کھانے میں سارے کھانے اپنے وہاں اس ولاگ پہ لے کے آئی ہوں سرائی کی امہ کا تو وہاں میرے کھانے دیکھا کریں کوکے دیکھا کریں بہت آپ کو اچھے اچھے ٹپس ملیں گے صرف کھانا نہیں اس میں ٹپس پہ ہوتا ہے جو لیڈیز کے لیے کچن کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو لائف کو اجاگر کرتی ہے خوبصورت کرتی ہے کمپلیٹ دیکھا کریں میں دل میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور لیتی ہوں نہ میرا بلڈ پریشہ ہی رہتا ہے نہ لو رہتا ہے الحمدللہ طبیعت فریش رہتی ہے اسی طرح گرم پانی میں ڈیپ کر کے تھوڑا سا ویسے بھی میں چاہے ٹھنڈی لیتی ہوں تھوڑا سا نرمل ہو جاتا ہے زیادہ گرم نہیں ہوتا تو میں لے لیتی ہوں یہ ہے کہ میدہ انتلیاں وغیرہ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اس سے باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے بلدہ جست ہو جاتا ہے تو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فیدہ بہت زیادہ فیدہ میں نے ابھی کھانا کھائے ہے کھانا کھانے کے بعد تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد میں لے رہی اس کا کوئی وہ نہیں ہے چاہے کھانے کے فوراً بعد بھی لے سکتے ہیں جب طبیعت بوجھل فیل ہو رہی ہو ایسے سستی تو اس وقت بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بغیر چینی کے بغیر بیٹھے کے یوز کریں بہت فائدہ ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحی میں دوبارہ آ چکے میں نے کہا موسم دیکھو اگر آپ نے یورت کے ساتھ بھی شیئر کر دو اس سیڈ پر بیل کال بارش نہیں ہے یہ گرم گرم لو چاڑ رہی ہے تو یہ ہے موسم کی صورتحال تو ہم نے کہا بہت نکلیں گے جیسے اس ٹیم مجھے بندہ بندی ہو رہی تھی ویسی ہی بندہ بندی ہو رہی ہے کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا اس طرح کی بارش ہے تو ہلکی ہلکی اس کو بارش نہیں کہتے یہ زیادہ حبس اور گرمی لے کے آتی ہے ہم پروگرام بناتے 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 رو گئے ہم نے سوچا ہے چلتے ہیں تو کہیں گھوم پھر کے آتے ہیں کوئی اچھا سا بلاگ بناتے ہیں پر کے نہیں جا سکے یہاں آ کے ناب لے گئے ہیں تو یہاں آ کے ابھی یعنی لے برنے آنا ہے اس کو کلین کرنا ہے اچھی طرح سے ساف کریں گے اس کے بعد یہاں ہم نے جو کارپٹ گرین والا بچھانا تھا وہ ہمارا کام ہونے والا ہے آج بھی اور کل بھی تو کچن والا سلسلہ ابھی جا رہا ہے ہماری کبر وغیرہ بند کے نہیں آئیں تو مسئلہ وہیں دارہ ہے یعنی کھانے ہمارے ایسے ہی بہر سے آ رہے ہیں میرا تو میدہ اتنا ہی ڈسٹراب ہو چکا ہے دل کرتا ہے گھر کا کوئی اچھا سا کھانا ہو تو ہلکی 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 بنابانی اس طرح سے گر رہی ہے تو وہ بھی کافی دیر کے بعد یہ ہے آج یہ ہماری مصرفیت تو کہیں بہر بھی نہیں جا سکے کوئی ولاگ بھی نہیں بنایا تو گھر میں رہے ہیں گھر میں ولاگ بنایا اور اسی طرح سے گاڑی اشنیاں آ جا رہی ہوتی ہیں اچھا نہیں لگتا پھر میں اندر جانا پڑتا ہے تو یہ ہے مدینہ کے خوبصورت گلیاں ابراد کا موسم کبھی شیر کا ہے ابراد کا ہے یہ عشاء کی ازانے ہونے والی ہیں اس طرح سے ویدر ابھی تک نو بجنے والے ہوا بہت گرم چاہ رہی آج شدید گرمی تھی تو جب میں غسل کے لئے گئی نہانے کے لئے تو بہت گرم پانی میں نے بچوں سے کہا ہے پتی ڈالو اس کا کلہ نکلے گا اتنا گرم پانی تھا